بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ فروری میں میں سیالکورٹ میں موجود ہوں گا سیالکورٹ میں اور اس کے گردہ و نوا میں رہنے والے بہن بھائی اگر میرے سے ملقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے دن کے وقت میں پرسنل اپوائنمنٹ کے حوالے سے انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ اگر لائیو سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ایوری منڈے ٹو فرائیڈے میں وہاں پہ رات نو سے دس پاکستان کے میری وقت کے مطابق لائیو آتا ہوں آپ وہاں پہ کوئی بھی سوال کر کے اپنے بارے میں علم نجوم کی روشنی میں جان سکتے ہیں اور سکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زنجانی جنتری دوہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بیس اور جنوری دوہزار بیس آئینہ قسمت کا شمارہ آپ اگر اس کی فری پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو سکرین پہ نمبر جو دیا گیا ہے اس پہ وٹس اپ کر کے اس کی فری کاپی منگوا سکتے ہیں یا www.aqtb.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا چھ جنوری دوہزار بیس برج حمل ایریس ملازمت سے متلکہ معاملات حساس رہیں گے دوستوں کا تعاون مسائل کے حل میں مددگار رہے گا شراغتی کاروبار نقصان میں رہیں گے ویراستی امور میں خواہشات کے برعکس مشکلات اور قانونی پچیدگیوں کا سامنا پیش آ سکتا ہے ازدواجی مشکلات یعنی ازدواجی زندگی میں ہزبن وائیو کا جو ریلیشن ہے اور دوسروں سے اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے برج جوزہ جمعنائے کاروباری معاملات طے کرتے وقت باریک بینی سے جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیے گا تاکہ بعد میں پریشانی سے بچ سکیں شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کی کاروباری مشترکہ مفادات کے سلسلے میں نیک وسائل ملیں گے جو فائدہ مند ثابت ہوں گے انامی سکیموں کی طرف آپ کی دلچسپی ہم بڑھیں گی برج اصد لیو خاص توجہ مالی اور محبت سے متلکہ کاموں میں رہے گی ویراست سے متلکہ معاملات ایسا طریقے سے حل ہو سکیں گے والدین کا تعاون حاصل رہے گا برج سملہ ورگو مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی جذبات اور خصے پر قابو کی ضرورت ہے ورنہ خامخوا کی پریشانی اور مسائل درپیش رہیں گے برج میزان لبرا کاروباری اور سیاحتی سفر اندرون ملک کئی ایک چھوٹے سفر پیش آ سکتے ہیں کیے گئے سفر وسیلہ زفر اور نئے تجربات و مشاہدات کے حامل ہوں گے برج اکرب سکورپیو ویراستی امور میں دلچسپی فائدہ مند ہوگی اور مالی معاملات سے متعلقہ مسائل میں کمی آئے گی محبت کے امور توجہ طلب رہیں گے برج اکاری کرتے وقت محتاط رہیں ورنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے عزیز و اکارب کے ساتھ محبت بڑھے گی عشق امور میں بہتری اور درپیش مسائل کا خاتمہ ہوگا برج جدی کیپریکون روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا خوبصورتی کو سرہا جائے گا اگر آپ ملازمت کے خواہش مند ہیں یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مواقع میسر آئیں گے برج دلو ایکویریس تخلیقی صلاحیت اوجاگر ہوں گی اور اخراجات میں اضافہ ممکن ہے لہٰذا فضول خرچی سے پرہیز کریں ورنہ مسائل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے برج ہوت پائسس رشتداروں کے ساتھ تعلقات مستقم رہیں گے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ونہ نقصان دے ثابت ہوگا ذہن پر سکون رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ